دوستو کرکٹ میں نہ صرف شائکین گراؤنڈ میں زبردستی آ جائے کرتے ہیں بلکہ جانور بھی اپنا آپ دکھانے کے لیے گراؤنڈ میں گھسایا کرتے ہیں تو چلیے آج آپ کو بارہ ایسے واقعات دکھائیں گے جن میں جانور اور پرندے وغیرہ گراؤنڈ میں چلے آئے دوستو سب سے پہلے آپ کو All Ireland Women's Cricket T20 Cup کا سیمی فائنل دکھاتے ہیں جہاں پہ ایک ہلاڑی گین کی دوہ پھینکتی ہے لیکن وہاں پہ کتا بھی اس گین کو پکڑنے آ جائے گا اور آخر کتا ہے یہ گین کی رہاں سے مرار ہو جاتا ہے نمبر 11 دوستو اسی طرح انڈیا اور ساؤتھ افریقا کا ایک ٹی ٹونٹی میچ ہو رہا تھا جہاں روہیت شرما اور کیل راہول پیٹنگ کر رہے تھے لیکن اسی دوران ایک خطرناک سامپ گراؤنڈ کے اندر چلا آتا ہے اور پھر ریسکیو ٹیم اس سامپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے نمبر 10 دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو انگلینٹ اور سری لنکا کا ایک میچ دکھاتے ہیں جس میں سری لنکا کی طرف سے سینج جسوریا سکور بنا رہے تھے جبکہ دوسری طرف انگلینٹ کے بالر براڈ گین کروا رہے تھے لیکن یہ میچ دیکھنے کے لیے ایک کتا بھی گراؤنڈ کے اندر آ جاتا ہے لگتا ہے یہ بھی میچ انجوائے کرنے آیا ہے ساقا معای اینجو دوستو ٹیمGS کفتان کفتان Brümین جس کفتان 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 رہا ہے بجانب صعبتان کفتان 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 کفتانو بجانب کنگ رویز جلی سنگ نگر مجال کفتان 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 من کفتان کفتان چاوارو نمبر نائن دوستو بی سی سی آئی یعنی کہ انڈیا میں ہونے والے میچ بڑے دیکھنے والے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ شائقین کی ایک بڑی تعداد آئی ہوتی ہے لیکن آپ کو انڈیا کے اس کرکر سٹیڈیم کا منظر دکھائیں گے جہاں ایک بندر گراؤن میں آ کے مزے لے رہا ہے نمبر ایٹ دوستو اب آپ کو آسٹیلیا اور انگلینڈ کا ایک بندے میچ دکھاتے ہیں جہاں پہ انگلینڈ کا کھلاڑی زوردار شاٹ مارے گا اور بانڈری پہ آسٹیلیا کے کھلاڑی ڈیویڈ ہوپس یہ کیچ پکڑ لیتے ہیں اتنی زیادہ عوام شور مچائے گی لیکن اسی دوران ایک سوور بھی گراؤن میں آ جاتا ہے اور مزے کی بات اس سوور کے اوپر آسٹیلیا کا جھنڈا بھی لگا ہوتا ہے نمبر سیون دوستو اب ذرا یہ کاؤنٹی چیمپینشپ کا میچ بھی دیکھ لیں جس میں یوک شائر اور لینکہ شائر کا میچ ہو رہا تھا بلے باز کی شاٹ لگنے کے بعد جب یوک شائر کا فیلڈر جیکویس روڈولف گین پکڑ کے واپس پھینکتی ہیں تو یہ گین سی بھی دھا کے ایک اٹھتے ہوئے کبوتر کو جھا لگتی ہے یہ کبوتر میچ کے مزے لینے آیا تھا اور جان سے ہاتھ دو بیٹھا نمبر سکس دوستو یہ بلی جتنے سکون سے بیٹی ہے یہ اتنی ہی دوڑے لگانے والی ہے یہ پاکستانی ٹیم کا ہی ایک میچ ہو رہا تھا جس میں سرفراس علی بیٹنگ کر رہے تھے لیکن اس دوران یہ بلی میچ دیکھنے کے لیے پورے گراؤن میں چکر لگا لیتی ہے اس بلی کی سپیڈ پہ ایک لائک تو بنتا ہے نمبر فائیو دوستو یہاں پہ انگلینٹ اور سری لنکا کا ایک ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا اور اس میچ کو اندوائی کرنے کے لیے شہد کی بڑی بڑی مکھیاں بھی گراؤن میں آ جاتی ہیں اور ان مکھیوں سے بچنے کے لیے بیچارے کھلاریوں کو زمین پہ لیٹھنا بڑھ جاتا ہے نمبر فور دوستو کتے اور پرندے تو کرکٹ میچوں کے اندر دیکھ لیے اب ذرا یہ چوہا بھی گراؤن کے اندر گھومتا ہوا دیکھ لیں اس چوہے نے تو جیسے کوئی نشا کیا ہوا ہے نمبر ثری دوستو اب ذرا یہ آئی پیل کا میچ بھی دیکھ لیں جہاں میچ کے دوران ایک کتہ گراؤن میں آ جائے گا اور یہ رسمہ پنٹ کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے پھر مورس اس کے ساتھ گراؤن میں ہی کھیلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں لیکن آخر کار اس کتے کو بھگا کے باہر نکال دیا جائے گا موسیقی دوستو کرکٹ کے میچوں کے دوران اکثر فین اپنے فیبرٹ کھلاری سے ملنے کے لیے گراؤن میں ہی بھاگاتے ہیں لیکن سیونٹ افریقہ اور شرینکہ کے میچ کے دوران یہ خطرناک شہد کی مکھیاں بھی میچ دیکھنے آ جائیں گی یہ مکھیاں گراؤن میں اچانک ہی ان کھلاریوں پہ دھاوا بھول دیتی ہیں اور امپائر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سارے کھلاریوں کو زمین پہ لیٹھنا پڑ جائے گا نمبر ون دوستو پہلے آپ نے شہد کی مکھیوں کو گراؤن میں دیکھا ہے اب ذرا یہ کبوتر کا بھی نظارہ کر لیں اصل میں یہ انگلینٹ اور سوٹ افریقہ کے درمیان ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا اور یہ جنگلی کبوتر میچ دیکھنے آ جاتا ہے لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اے بی ڈی ویلیرز گین پکڑنے کی بجائے یہ کبوتر پکڑنے ہی چل پڑیں گے اور اسی چکر میں انگلینٹ کے کھلاڑی مزید سکور نکال لیتے ہیں تو دوستو یہ تھے کرکٹ کے میدانوں کے بارہ ایسے حیران کن واقعات جن میں جانور بھی گراؤن کے اندر گھنساتے ہیں تو ان سب میں سے کون سا سین آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں